بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریم نواز صاحبہ کو وزیراعلا نامزد کیا گیا ہے اور ان کو نمبرز بھی دلوا دیا گئے ہیں دو سو سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ اب نون لی کے پاس اور ان کی اتحادیوں کے پاس پنجاب میں میمبرز موجود ہیں جبکہ تحریک انصاف جس نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی ان کو تو مخصوص نشستے بھی نہیں مل رہی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں خوف اتنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو حصورت وزیراعلا بنایا جانا ہے تو جو آج انتظامات تھے ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں نو گوئریا بن گیا ہے اور لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پنجاب اسمبلی کے باہر اس طرح کا محول نہیں تھا کہ ایم پی ایس کے لیے بھی جو منتخب ہو گئے ہیں ان کے لیے بھندر جانا مشکل ہو ان کی گانییں بھندر نہیں جا سکتی تھی اور پولیس والے ہر کسی کو شک کی نکاح سے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کس کس کو گرفتار کرنا ہے کس طرح سے گرفتار کرنا ہے اور پھر نون لکھ کے لیے تو سانیاں تھی لیکن جو لوگ بھی طریقہ انصاف کے تھے ان کے ساتھ ان کے کوئی مہمان وغیرہ نہیں جا سکے تو نون لکھ کے زیادہ لوگوں کو لے جایا گیا اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی لیکن بھارہ لندر ناری باز بھی ہوتی رہی مگر مریم نواز صاحبہ کے اب دستخط بھی ہو گئے اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو وزیرالہ بنا دیا جائے گا اگر چوری کے منڈی ڈیٹ سے ہی دو نمبری سے ہی جس طرح ان کے والد کی سیاست کا آغاز ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت مل کر اور وہ جنرل جلانی جنرل زیاہ الہق کی بات کی جاتی ہے وہ جس طرح سے پھر وزیر بنے جس طرح آگے آئے اور جس طرح انہوں نے جنیجو صاحب کی پیٹ میں چھرا گھومپا اور آگے بڑھتے چلے گئے پھر آئے جی آئے ان کی پوری ایک اسٹری ہے تو اسی کے پیچھے پیچھے مریم صاحبہ بھی آن رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے ان کا کام ہی ہے کہ ان کو تو منڈیٹ بھی نہیں ملا لیکن بس آ کر ایکٹ تو کرنا ہے کہ جیسے جناب ہم بن گئے زبردستی بن گئے ہیں اور ہارے ہوئے تھے لیکن جتوا دیا گیا سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اور جناب خوشیاں مناتا ہے اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد وہ ڈاکو جا کر جناب دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے جناب بہت بڑا ڈاکہ ڈال دیا ہے اور وہ پھر آپس میں مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں حال الٹ ہے کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا جناب وہ نظر آ رہا ہے کہ مجورٹی پر کوئی دلوا دی گئی ہے لوگ لا پتہ ہو کے ان کی طرف گئے نہیں تو گرفتار ہوں گے ازاد امیدوار اس طرف لے جائے گئے سب کو نظر آ رہا ہے سب کو پتا ہے اچھا اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ کوئی خوشی کی لہر آپ کو نظر نہیں آئے گی میاں جب لطیف نے آج ہی یہ مریم نواز صاحبہ کے دستخط وغیرہ اس سب کے بعد جو گفتگو کی ہے جو انٹریو دیا ہے اس میں آپ سنیے عاصف کرمانی جو کہہ رہے ہیں سینیٹر وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے نا کہ یہ لوگ تو آ گئے ہیں بیچ میں بیٹھ گئے ہیں وہ الگ گروپ سمجھ رہے ہیں شہباز صاحب والا جو معاملہ تیہ کرتا ہے وہ آ گیا آ گیا ہے اور وہی جا جا کر میاں نواز صاحب سے وہاں پر ملتے رہے ہیں اور وہاں پر ان کی منت سمائیت کرتے تھے آج انہوں نے ہی سیاست خراب کرتی ہے میں ان کے ساتھ نہیں کام کر سکتا ویساہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو بہت سے لوگ نہیں کام کر سکتے مگر آپ یہ دیکھیں کہ میاں جب اللتیم جو نواز شریف صاحب کے مریم صاحب کے قریبی سمجھ جاتے ہیں وہ تو رود ہو رہے ہیں ان کا تو اس وقت ایسے ہے کہ اتنے افسردہ اتنے پریشان ہیں کہ ان سے قابو ہی نہیں ہو رہا ٹیلیویشن پر آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح تو ملکی نہیں چل سکتا بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے ہمیں جناب وہ اس طرح کا منڈیٹ وہ نہیں دلوایا گیا یعنی ان کا جملے ہیں وہ یہ ہے کہ جی سنگل لارجسٹ پارٹی کوئی ہو پھر اس طرح کام آ سکتا ہے یہ اتحادی کے ساتھ بن گئے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یعنی یہ سب بن کر بھی ان کی تسلیم نہیں ہو رہی اور ان کو کیا چاہیے اچھا میاں جب اللتیم عجیب منطق لے آئے ہیں کہ جی یہ عمران خان کو ایک ہفتے میں دو تین سزائیں دینے کی کیا ضرورت تھی اس سے ہمدردی کروا دی اور اس کے وجہ سے یہ ہو گیا ان کی بیٹی کو وزرالہ بنا دیا گیا ہے لیکن رونا دھونا بند نہیں ہو رہا یہ بھی دکھانے کے لئے بھی اس ہے کہ ہماری تو گورنمنٹ نہیں ہے وہی بات جو سولہ مہینے کیا ہے وزارتیں بھی لے لیا سب کچھ لے لیا کہ میاں نواز شریف نہیں تھے اب تو ان کی بیٹی آ گئی ہے اب خوشی بنائیں شہباز شریف صاحب سینٹر میں ہے لیکن دیکھیں وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح ساتھ رہی ہے شراختدار سارے کہا رہے ہیں مزے سب نے لوٹ رہے ہیں لیکن اب گلے شک میں بھی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ نہ تو یہ زیادہ عرصہ چل سکتے ہیں نہ ان کے پاس صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے پھر آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ مریم نواز صاحب سے جو کوئی ملنا چاہتے تو بیٹھ کر ہی بس ہاتھ کی شارت سے ٹھیک ہے جو کہ وہ اب شہزادی ہیں وہ بن گئی ہیں شہزادی جس طرح عمران ریاض نے کہا کہ جو شہزادی کو یہ سلامی دی گئی ہے ہتھکڑیاں مجھے لگوا کر لیکن اس سے کیا ان کے خلاف لوگ بولنا چھوڑ دیں گے لوگ بھول جائیں گے کہ آپ یہ فارم فارٹی فائیٹ کی نہیں یہ فارم فارٹی سیون والی گورنمنٹ ہے اور جس طرح سن کو بٹھایا گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف ابھی سے خبریں کیا آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ معیشت کے والے سے یہاں جویل تیب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حالات ایسے ہیں یہ مہنگائی ایفنا ہے لوگ ابھی سن سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں جی تین سو یونٹ آپ نے فری کرنے تھے وہ کب کریں گے اور عظم بخاری صاحب کہہ رہی ہیں جو آئی ایم ایف سے پوچھ کر ہوگا تو ابھی دیکھیں آئی ایم ایف سے پوچھ کر ہوگا اور آئی ایم ایف کو خط کیوں لکھ دیا جی یہ آئی ایم ایف کی جو عزت ہے توہین ایم ایف ہو گئی ہے یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے لوگ پرانی تقریریں دکھا رہے ہیں ایسے ان اقبال صاحب کیا کہتے تھے ایم ایف کے والے سے وہ پھار دیتے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہوتے تھے یہ پی ٹی ایم ایف ڈیل ہم نہیں مانتے اور اس طرح کی باتیں آج بلکل ہی اور موقع ہے کہ یہ ملک پر حملہ ہو گیا یہ ایسے ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ صرف اگر عاصف کرمانی صاحب کے گفتگو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر تقسیم کتنی گہری ہوتی چلی جا رہی ہے نونلی کے اندر اچھا کچھ لوگوں نے آج اس چیز کو بڑا ہائلیٹ کیا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کہ وہ کتبیں اٹھا ہوئے تھے تصویر کے اور نعرے بازی کی ہے اور جس طرح کے نعرے لگوائیوں کہتے ہیں نفرت کی سیاست کیجی تحریک انصاف نے آج پہلے دن انہوں نے بتانا تھا کہ کس طرح سے چلائیں گے تو بتا دیا کہ انہوں نے وہاں پر محول خراب کیا خود اور جناب گھڑی چور گھڑی چور کے نعرے لگ رہے تھے تو سب حیران تھے کہ بھئی میاں نواز شیف صاحب کی تصویر اٹھا کر آپ کہہ رہے ہیں گھڑی چور اور لگ رہا تھا جیسے کہہ رہے ہیں گاڑی چور گاڑی چور گاڑی چور کیونکہ یہ تو خلاف قانون گاڑی چوری کر چکے ہیں توشا خانہ سے اور آپ نے دیکھا منزولی خان صاحب نے جو پروگرام کیا تھا مریم صاحبہ کے ساتھ اس میں پتا ہی نہیں اچھا گاڑی بھی تھی کوئی اتنی گاڑی یہ تو ہم لے چکے ہیں ہمیں کیا پتا کون سی ہے تو بہرحال وہ گھڑی چور کہنا چاہے تھے عمران خان صاحب کے والے سے انہوں نے توشا خانہ سے گھڑی لے لی تو یہ تو گاڑیاں لے چکے ہیں تو یہاں سے انہوں نے آغاز گیا اور وہ بھی حسی آ رہی تھی عجیب منزل آگ رہا تھا کہ کہیں نواز شیف سب کہہ رہے ہیں کیونکہ تصویر ان کی اٹھائی ہوئی ہے اور ساتھ چور چور کنارے لگ رہے ہیں متحقی انصاف کی طرف سے بھی جو سنی تحاد کونسل ان کو پروپر طریقے سے تو کہا جا رہا ہے اسمبلی میں تو ان کی طرف سے بھی چور چور کنارے لگ رہے تھے بس یہی کچھ ہوتا رہا تو یہی سے اندازہ ہو گیا ہے پورا علاقہ جو ہے وہ بلکل نوگو ایریہ بنا کر پولیس وینز لا کر اور جناب وارٹر کینن ہر چیز وہاں پر پہنچا کر پولیس کے حصار میں منیم صاحبہ کو کسی اور دروازے سے لائے جا رہا ہے سارا ان کو پروٹوکول دے کر ابھی وہ بنی نہیں وزریالہ اور ان کے لئے سرکاری جو چیف سیکٹری آئی جی جا کر ان کو بریفنگ دے رہے ہیں وہ میٹنگز کر رہی ہیں اس کے باوجود ان کو علاقہ رہی جی ان کو جی سچا چیزیں نہیں مل رہی کوئی سچا پیار نہیں مل رہا ان کو سچی حکومت نہیں مل رہی کانفیڈنس نہیں ہے نا جی اخلاقی پیچھے وہ طاقت نہیں ہے اور جب تک آپ پاس یہ نہیں ہوگی آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکیں گے آپ دیکھ لی جگہ یہ آوازیں بند نہیں ہوگی اور لوگ جس طرح ان کو بتا رہے ہیں مصطفیٰ نواز خوکر بھی ہوں دیگر لوگ بھی کہ آپ کس طرح کس کے ساتھ جائیں گے آپ کا زمین کیسے گوارہ کرے گا اور جتنے انہوں نے زبردستی اپنے لوگ جتوائے ہیں شریف خاندال تو ہے یا دوسرے لوگ بھی بنوائے ہیں ان کی علاقے میں کوئی عزت نہیں رہی بلکل دو ٹکے کی عزت نہیں رہی اب ان سب چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے جی سوشل میڈیا کو بین کر دو اب ٹوٹر جو ہے اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے ایکس ایپ کے بارے میں کہ جی اس کو مکمل ہی مین کر دیا جائے سندھ ہائی کورٹ کا حکم جو ہے اس کو جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے کہ جی اس کو کھولے وہ کہتے ہیں نہیں کھولنا اور بلکہ مکمل ہی اس کو بند کر دینا ہے یہ اس طرح حکومت کریں گے سوشل میڈیا نہ ہو کوئی ہمارے خلاف بولنے والا نہ ہو کچھ نہ کرنے والا ہو اب اسطور بھی آج دیکھئے وہ کوئی آٹھ گھنٹے وہ کہتے ہیں جی آٹھ گھنٹے ایف آئی ایکی تحویل میں ہونے کے بعد کیونکہ ان کو وہی پر بٹھائی رکھا رہا تحویل ہی کہیں گے تو اس کے بعد وہ جناب بہار آ گئے ہیں آج شوکت بسرہ صاحب نے کہا تحریک انصاف کرانوما ہم اب لڑ کر مریں گے ڈر کر نہیں مریں گے دھاندلی پر بات کرنے گیا تو چیف جسٹس نے ڈانٹ پلا کر چپ کرا دیا اور دھمکیاں دی اچھا اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے کیا آپ خاموش کرا لیں گے چپ کروالیں گے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ میں نے اس طرح اس کیا ہے نا کہ سوچ یہ ہے کانسپٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا انفرمیشن تک ان کی رسائی نہ ہو تو جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے خلاف کوئی بول نہیں رہا ہوگا تو ہم پڑے ارام سے حکومت کر لیں گے سوچ یہ ہے اور اب بات یہاں تک پہنچیے کہ جی یہ مطیب اللہ جان صاحب رضا سعید کی گفتگو میں آپ کو سنگھاتا ہوں کہ چین کے حوالے سے خبر آئی کہ چین کو کہا گیا ہے کہ پاکستان سوشل میڈیا کو ہم یہاں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے زیر استعمال جو فائر وال ہے اس کا سوفٹر ہمیں دے دیں یا ہم جو ہے نا اس کو روک سکیں سوشل میڈیا کو اور یہ کوئی وی پی این بھی استعمال لگے جو بھی کریں تو یہ ہمیں دے دیں اور چین نے انکار کر دیا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چین کی طرف سے انکار ہو گیا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو سنما دیتا ہوں ازاہ سید صاحب نے جو مطیب اللہ جان صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہوئی اپنے ان کے پروگرام میں جو اس سے نظر آ رہا ہے کہ چین بھی یہ انکار کر چکا ہے اب جب آپ یہ سوشل میڈیا ایپس بند کریں گے تو ایک تو معاشی طور پر بے پناہ اس کا نقصان ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جی آئی ٹی میں ہم نے ایک سپورٹ کرنا ہے اس کا بھی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اب ایک بحیسی چل دیجی اس پر ٹویٹر پر اتنا نقصان نہیں ہوتا لیکن اس سے پرسپشن بہت زیادہ وہاں پر ایڈوٹیزمنٹ کا نقصان ہے ہی اب وہ بونٹائز ہو چکا ہے وہ تو نقصان ہے لیکن اس سے ایک پرسپشن جاتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اس ملک میں پامال ہوتے ہیں کسی بھی وقت یہاں پر انٹرنیٹ کو بند کر دی جاتا ہے ایپس کو بند کر دیا سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے کوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں لکھ کر لکھ لیں اس طرح کوئی بڑی انویسمنٹ نہیں آتی یہ ایسے ملکوں میں پاکستان جیسا ملک ہے یہ نہیں ہے کہ چین اس طرح ایک اور نظام ہے نورتھ خوریا جس طرح چل رہا ہے تو ہم نے نورتھ خوریا افغانستان حتیٰ کہ ایران وہ بھی نہیں آپ مثال دے سکتے وہاں سے بھی زیادہ اگر اپنے آگے بڑھنا ہے تو ہمارا ملک ہر ملک کے اپنے ڈائنمکس ہوتے ہیں تو یہاں نہ تو کوئی اس طرح کی انویسمنٹ آئے گی بلکہ جنوری میں ریکارڈ پچھلے چھے سال کی ریکارڈ پاکستان سے انویسمنٹ باہر چلی گئی ہے یہاں سے باہر جو انویسٹرز ہیں وہ پیسہ لے گئے ہیں ریکارڈ یہ جنوری کا پلاس ہوں گی پتہ نہیں کہاں تک معاملہ جائے گا اور یہ پہلے دن ہی نظر آگیا ہے ان کی سوچ ان کا انداز اور آپ دیکھیں گے بھی آگے آگے کیا ہوگا اور لوگ بھول جائیں گے کہ جناب یہ جو سولہ مہینے گزرے تھے پی ڈی ایم کے شہباز صریف صاحب جب جناب تھے وزیراعظم تو لوگ بھول جائیں گے یہ اس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ یہ بترین دور آ رہا ہے شہباز صریف صاحب کا دور اور پی ڈی ایم کا دور کہا جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے برا دور تھا ہر لحاظ سے سیاسی لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے آئین قانونی طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے یہ اس سے بھی بترین دور آ رہا ہے اور یہ خود ان کے لوگ میں نے آپ کو بتایا نا چاہے آصف کرمانی ہے وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور چاہے یہ جناب آپ دیکھئے میاں جبے لطیف جو ہیں وہ کس طرح کی مایوسی والی باتیں ہیں خاج آصف کو دیکھیں مایوس پڑے میں ہے کہ جی وہ دیکھیں یہ تو رسک تو ہم نے لے لیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جس طرح کے حالات انہوں نے بنا دی ہیں پچھلے دو سال میں ان کو اب مزید چلا سکیں تو لوگوں کا ریاکشن آنا ہے تو اس کے لئے پہلے تیار کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں تو صحیح طرح حکومت نہیں ملی ہمیں تو اس طرح مجورٹی نہیں دلوائی گئی جو ہم سے لندن پلان میں بات دیکھئے گئے تھے اصل مقصد یہ ہے کہ بالکل ہی جناب اب عوام آگئے آٹھ فروری کو اب آپ اس کو ریورس کر ہی نہیں سکتے یہ لوگوں میں جا ہی نہیں سکتے راجہ ریاض جیسے لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی جنگی ٹرین جیسے لوگوں کی پرویس خطک جیسے لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی میا جبلتی نظر آ رہا ہے کہ اب ان کا فیچر بھی کوئی نہیں ہے سیاست میں فارغ ہو گئے ہیں لوگ یہ تو جن کو زبردستی جتوا دیا گیا بس ان کے لیے چند دن اور ہیں یہ وینٹی لیٹر پر واقعی ان کی سیاست آ چکی ہے ختم ہے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اب آصف کرمانی صاحب کہتے ہیں جی کہ خلائی مخلوق اور ووڈ کو عزت دو وغیرہ عرفان صدیقی ہی کے الفاظ تھے اور یعنی اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب وہ خود ہی ان سے پھر گئے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے مہارا بیانیاں سارا دفن کر کے کس نے کہا اس کو بدلیں اور یہ پارٹی اس لیے تباہ ہوئی ہے نواز شیف کے قریبی ساتھی ہیں جی یہ بڑے قریبی رہے نون لیگی سینیٹر آصف کرمانی نے جو انٹرویو دیا جناب نیم شبت کو اس میں نے کہا کہ کچھ لوگ نواز شیف کو زیراعظم نہیں دیکھنا چاہتے یہ وہی گروپ ہے جو باجوا ایکسٹینشن کے وقت لندن جاتے تھے تو ان میں جناب جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا یہی لوگ ہیں جو کون ہے جی شہباز شریف خاج آصف عیاس صادق عساق ڈار وغیرہ اچھا آن چوہدری کو ووٹ نہیں دیا نون لیگے سینیٹر آصف کرمانی کا نکشاف کہا ایم پی اے کو ووٹ دیا کیونکہ اس کا لشان شیر تھا لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان کی لہر تھی اور میں نے پولنگ سٹیشن پر ازاد امیدوار کی طرف رش دیکھا اگر نون کے سینیٹرز نے بھی ووٹ نہیں دیا تو پہنے دو لاکھ ووٹ کیسے پڑ گیا یہ قوم بھی پوچھ رہی ہے اور خود ان کے جناب سینیٹرز بھی یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں اچھا اب کہتے نہیں پنامہ کے وقت کا بیانیہ تغریر عفان صدیقی ہی لکھ کر دیتے تھے یعنی اس کے سب کے بیچے وہ تھے نواز شریف نے شباز شریف کو کہا آپ نے کسی کو ملنا ہے تو دن کی روشنی میں جائیں راتوں کو جا جا کر جو ملاقاتیں کرتے ہیں یہ آپ کیوں کرتے ہیں اس سے گلہ بھی کیا اور اس پر انہوں نے آواز بھی اٹھائی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اب نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہوا ہے میں نیچے کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا یہ وہی باتیں ہیں جو شاید کانباسی اور اس طرح کے لوگ کرتے رہے ہیں اب آپ یہ سنیے کہ کیا گفتگو ہی ہے متیلہ جان سنے ہے کہ چائنہ سے یا کئی سے فائر عزا سید کے دریان کہ چائنہ سے کوئی فائر وال کی بات ہو رہی ہے کوئی ارینجمنٹ کر رہی ہے اور ہمارے سوشل میل کی پلاتفارم مستقبل میں کمپلیٹلی گورنمنٹ کی کنٹرول میں جانے ہوئے ہیں میرے پاس اس طرح کی یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک فائر وال کے کمپلیٹی حکومت کی کنٹرول میں ہر چیز حکومت کی کنٹرول میں چلی جائے گی تو یہ خیال اور سوچ کی ازادی ہی نہیں چاہتے ہیں یہ ہر طرح کی ازادی سب کرنا چاہتے ہیں تو یہی ان کا انداز ہے اور یہ نیا انداز بریم صاحبہ لے کر آئیں گی اور دیکھئے گا کہ پھر کس طرح یہ تباہی کا سامان کرتی ہیں اور یہی شہباز شلیف صاحب ظاہر اوپر بیٹھی ہوں گے اور آپ دیکھ لیں گے یہ تو ابھی آپ دیکھئے ان کے حلف لینے کی دیر ہے اور کس طرح سے آپ کو انویسمنٹ معیشت بالکل تباہ ہوتی نظر آئے گی آپ نگران کو بھی بھول جائیں گے نگران نے بہت برا کیا انہوں نے پی ڈی ایم من نے بہت برا کیا یہ پی ڈی ایم ٹو آپ دیکھئے گا ڈیزاستر جتنے معیشت دان ہیں جتنے دانشور ہیں جتنے بھی انٹرانشنل افیرز کو سمجھنے والے ہیں پولٹکس کو سمجھنے والے ہیں جس طرح ظاہر ہے انہوں نے الیکشنز میں دھاندلی کی ہے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے معاملہ نہیں چل سکتا اب تو خود ان کے سب سے بڑے ہم آئیتی وہ بھی یہ کہتے ہیں جی یہ کمپنی نہیں چلنی اطلاعات آئی تھی کہ فائر وال جو ہے چائنہ کی وہ استعمال لینے کی کوش کر رہی ہے لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ چائنہ نے جو چائنہ کے اندر فائر وال استعمال ہوتی ہے وہ دینے سے انکار کر دیا یہ اب مجھا سنیے گا چائنہ نے وہ اپنی وائر وال یا ٹکنالوجی جو ہے وہ دینے سے پاکستان کو انکار کر دیا کوئی خطرہ ہے کہ یہ کاپی جو ہے وہ امریکہ نہ کر لے تو کیونکہ ان کا اپنا ایک تنکنگ ہے یہ تو بہت اچھا ہو گیا اب دیکھیں نا مطیب اللہ جانسی پر رہے ہیں کہ اچھا ہو گیا چیز تیار کر کے کوئی دے دیں لیکن میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ جو انیشل جو بات چیت ہوئی تھی فائر وال کے لیے پاکستان چاہتا تھا کہ وہی فائر وال استعمال کی جائے جو چائنہ خود اپنے ملک میں استعمال کر رہا ہے لیکن وہاں سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں چلیں اب یہ کب تک چونکہ عمر صحیف صاحب تو آئے اس لیے تھے ان کی اور کوئی کارکردگی نہیں ہے یہ بار بار انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بند کرنا جو آئی ٹی کو ترقی دینے آئے تھے اور ان کو تو اب لوگ جواب دیتے ہیں جیسے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بھی بی پین لگا رہے ہیں تو کیا بنے گا اس ملک کا کیا حال ہوگا تو یہی دیکھ لیجئے یہاں اس ملک میں آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے عمام کو کس چیز سب سے زیادہ خطرہ ہے یعنی لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو پولیس سے خطرہ ہے کہ وہ آئے گی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرے گی تو اپنی حفاظت کے لیے جن کو رکھا ہوا ہے انہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اسی طرح آئی ٹی کا اگر شعبہ دیکھیں تو اس کو آئی ٹی منسٹر سے نہ صرف خطرہ سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اور جنہوں نے لوگوں کو روزگار دینا تھا معیشت بہتر کرنی تھی انہی سے ہی سب سے زیادہ خطرہ بھی ہے دیے جائیں گے لوگوں کا گزارہ پہلی مشکل ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں دیکھئے یہ کیا قہر ڈھانے والے ہیں اور سب ایسے جیسے ایک طفان آ کر ٹکرانے والا ہے اور اس کے لوگ بچارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہمارے صد کیا ہوگا کیونکہ یہ لوگ دوبارہ پھر سے آگئے ہیں تو بس دیکھئے گا جس طرح سے لوگوں پر پہاڑ گرائیں گے ظلم کے جبر کے مہنگائی کے تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا ووٹ کے ذریعے لیکن وہ بھی ان سے چھین لیا گیا تو اب پھر کیا لوگ کریں گے جب پریشان ہوں گے تو ووٹ کا بھی آپ نے نہیں ان کا فیصلہ بانا تو اب پھر وہ سڑکوں پر ہی آ سکتے ہیں اللہ حافظ